آمین اور it works میں نے زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے حالات کو اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کریں خدا ان کو شامل کر لیں زندگی میں وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے ایمین تو اس option کو کبھی معمولی نہ جانے کہ اگر آپ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے خدا کیا تمہیں چیزوں کو دیں تو خدا ان کو سنبھال لیتا ہے میرے ساتھ یاکوب رسول کا خط جیمز چکر فائن جیمز چکر فائن جیمز چکر فائن جیمز چکر فائن ورس تھرٹین سے پڑھنا شروع کروں گا سول می آیتا یاکوب رسول کا خط اس کا پانچ مباب اور اس کی تیر می آیت میں لکھا ہے پھرائی ساتھ یاکوب رسول کا خلال لیتا ہے انتظام کیا ہے خدا کا شکر صبح تم تھی تیر میں پہلے کہا اگر تم میں کوئی مسئیبت زدہ ہو تو دعا کرے اگر پوش ہو تو ان کے لیتا اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو قلیسیہ کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ خدا ان کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا ان اس سے تھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ کی ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی پھر تم آپ اس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا ہو راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے آمین میرے عزیزو میں میرے دل میں جو خدا نے کلام کا یہ حصہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں مسیح ہوتے ہوئے مسیح کا بدن ہوتے ہوئے کلیشیا ہوتے ہوئے ہمارے پاس بہت بڑا حق ماجوند ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کلام کہتا ہے کہ کوئی مصیبت زدہ ہو تو یہ افلکشن ہے اس میں بہت بڑی وین شامل ہے آپ کسی بھی طرح کے حالات میں سے گزر سکتے ہیں تو آپ کی پہلی اپروچ کیا ہے آپ دعا کریں اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کریں خود دعا کریں اس کا مطلب ہے ہر ایک مسیح کو دعا کرنی آنی چاہیے ہمیں سب سے پہلے دعا کرنی آنی چاہیے ہمیں سیکھنا ہے دعا کرنا کیونکہ یہ خدا نے ایک طریقہ بتایا ہے ہمیں کہ ہم خدا سے اپروچ کر سکتے ہیں دعا کے وسیلے سے اور جب آپ دعا کرنے لگیں گے تو آپ ان حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں گے اور پھر اگلی فیز خدا نے بتائی ہے اور اگر کوئی بیماغ ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے ہیں نمبر دو اس کا مطلب ہے ہر شخص کے پاس کلیسیاں ہونی چاہیے کوئی شخص احسانی ہونا چاہیے جس کے پاس چرچ نہ ہو چرچ بیلنگ کی بات نہیں جس کے پاس کلیسیاں نہ ہو جس کا مطلب ہے جس کے لیے کوئی خادم دعا نہ کر رہا ہو یہ بائبل کا طریقہ ہے ہر شخص کے پاس کاملز کا میک پاسٹر اور ایک چرچ ہونا بہت ضروری ہے آپ جب اپنی جائداد کی لسٹ بنائیں تو آپ کو اپنے چرچ کا اور پاسٹر کا بھی بتاؤنا چاہیے ایمین یہ بائبل ہے it works it works اس لیے ہمیں ان کو کبھی معمولی نہیں لینا بہت افع لوگ میرے پاس بہت سی گواہیاں ہیں کہ جب لوگوں نے چرچ چھوڑا یا ان سے چرچ چھوٹا ان کا کتنا بڑا نقصان ہو میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں آپ جانتے ہیں جہاں پر لوگ کام کے لیے دور چلے جاتے ہیں جب لوگ ترقی کرتے ہیں بڑے سٹیٹرس کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ملکوں میں دولت مندوں کے علاقے اور ہیں ویریبوں کے علاقے اور ہیں یہ میں کسی امبارس کے لیے نہیں کہتا کہ میں کسی کو امبارس کرنا چاہا رہا ہوں یا کسی کو میں باف اپ کرنا چاہا رہا ہوں ایسا ہی ہے لیکن میں کچھ خانداموں کے بارے میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے ترقی کرت کی انہوں نے دولت مندوں کے ساتھ جا کے رہنا شروع کیا لیکن چرچ سے خدا کے گھر سے دور چلے گئے میک نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد آخر کا بہت بڑا مقصان اولاد کا اٹھانا پڑا کہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئے جو برکت بڑی مینل سے اکٹھی کی تھی جس کو وہ برکت سمجھتے تھے اس کا جو استعمال تھا آخر پھر تباہی پر اینڈ کرنا پڑا اس لیے جب ہم خدا کے لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سینسبل دیسیزن لینے کی ضرورت ہے بائبل مقدس میں ایک بہت بڑے شخص کا واقعہ موجود ہے لوت کا جو ایک ایماندار شخص کے ساتھ نکلا اپنے انکل کے ساتھ ابراہام جیسی فائلوشپ میں نکلا لیکن جو اس کو چناؤ کرنا پڑا تو اس نے اس علاقے کا چناؤ کر لیا جو جہاں کے لوگ بدکار تھے اور لوت کا سارا مستقبل اور اس کا سارا نقشہ ہی بدل گیا چوائس کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کس فائلوشپ میں رہتے ہیں آپ کن لوگوں میں رہتے ہیں میں آج میرے دل میں نورملی ایسا ہوتا نہیں کہ میں کسی خاص سیچیوشن کو ذہن میں رکھ لیکن جو جس طرح کے دنیا ہم اس وقت حالات سے ہم گزر رہے ہیں میرے عزیزو ہم ہر جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتے اور ہر جنگ پیسے سے بھی لڑی جا سکتے آپ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے یہ مریانکھوں کے سامنے ہے اس کا حل پیسہ نہیں تھا کوئی بھی رات کو یہ سوچ کر نہیں سو جا تھا کہ اس کو پانچ بجے صبح کہہ دیکھ اپنے گھر سے بھاگ جاؤ یا پیسے کی کوئی کمی کا ذکر نہیں ملتا اور یہ ہوا ہے کوئی اور ہلپ نہیں کی جا سکتے خدا ہے جو ہمارا محافظ ہے امین اس لئے ہمیں یہ زندگی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ لوگ ایماندار نہیں تھے یہ ایمانداروں پر بھی آتا ہے نہیں question یہ نہیں ہے question یہ ہے کہ کیا خدا ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے کیا خدا کو ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا اور خدا ایک ایسی ذات نہیں ہے کہ جب مصیبت پڑے تو خدا ڈھوننے لگنا ہے نہیں خدا کے ساتھ ایک چلن ہے خدا کے ساتھ چلا جاتا ہے آمین اور پھر جاہے طوفان بھی آئیں وہ سنبھالتا رہتا ہے وہ سنبھالتا رہتا ہے اور میری عزیزو یہ میرے اور آپ کے پاس ایک زندہ امید ہے ہم کتنی بھی جنگیں لڑیں گے ہم کتنا بھی دنیا سے حق لے لیں گے ہم کتنا بھی موڈرائز کر لیں گے ہم کتنے بھی قانون بدل لیں گے خدا کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے جو کچھ خدا کر سکتا ہے دنیا کا کوئی حاکم نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی گمڑ نہیں کر سکے گی جو ریپے خدا کر سکتا ہے آج بھی کوئی چیز ریپے نہیں کر سکتی اس لیے ہر طرح کے حالات کو خدا سے لپٹنے کے لیے استعمال کرنا چاہئے گے اور میری اپنی بڑی نظائر ہے کہ میں اپنے دوستوں کے اس کام میں انوال کروں کہ جا کر وہاں کچھ عبادتیں کنڈک کریں میری بہت گل مجھے یہی بات کہہ رہی تھی کہ کوئی خادم وہاں جا کر بیٹھے کچھ وقت تو ان کو دیں کہ ان سے کلام کی بات کی جائے ان کے ساتھ ملکے دعا کی جائے تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ ہماری سلام تھی ہمارے زخموں کا حل ان کا درد کہاں سے جانا ہے وہ خدا ہے آمین اس لیے میری عزیزو جب ہم خدا کے لوگ ہیں اور کلام کہتا ہے راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر کوئی خدا کا بندہ خدا کی بندی آپ کے لئے دعا کر رہی ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی کسی کوئی ہو آپ کے لئے جو آپ کے لئے دعا کر رہا ہو جس کو پتہ ہو کہ اس نے آپ کے لئے دعا کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو میں دعا کے لئے کہہ سکتا ہوں مجھے یاد ہے جب ہم نے پاکستان میں چرچ سٹارٹ کیا تھا ہم نے ایک سیمپل ڈسیپلن بنایا اپنے چرچ کا اور وہ آج تک ہے میرا ایمان ایک وہ آج بھی ہے وہ یہ تھا کہ جب بھی کسی کے گھر افسوس ہوگا تو ہم کبھی بھی جب وہ ہمیں بلائیں گے تو ہم ان کے چرچ کا اور پاسٹر کا نام نہیں ان سے پوچھیں گے صرف یہ پوچھیں گے کہ آپ کا اپنا چرچ ہے کے نہیں اور ہم ان کی ہیلپ کریں گے مجھے نہیں مطلب میرے اور میرے بھائی کے دل میں یہ خیال کیسے آیا خدا نے ڈالا اور ہم نے یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں ہم جب جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمارا کوئی چرچ ہے ہمارا کوئی پاسٹر نہیں ہے گھر میں اگر افسوس ہو گیا ہے اس کام کو نمٹانے کے لیے کوئی پاسٹر نہیں ہے تاب ہم کہتے تھے ٹھیک اگر وہ کہتے تھے مارا پاسٹر ہے ہم کہتے تھے وہ کہاں ہیں اگر وہ آویلیبل نہیں ہے then we are present اور ہم بیزی ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کی مدد کریں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مسیحی قوم سے پسلی مسیحی کو وہ مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں ابھی بہت سارا کام کرنا باقی مت خیال کریں اور انجیل کا ایک بڑا کام شروع ہو گیا ہے میں نہیں وہاں لیکن بہت سے بہن بھائی جا کر وہاں کام کر رہے ہیں میں ایک ایک خانوم کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو وہاں گیا ہے کیونکہ وہ وہاں گئے ہیں ان کے حالات کو دیکھا ہے لیکن میرے عزیزوں ہمیں اس وقت میں خدا کی بڑی ضرورت ہے خدا ہی ہے جو ہمیں درست دیریکشن دے گا ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں وہ کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے ہمیں وہ نہیں کرنا جو ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ نہیں کرنا جو دنیا چاہتی ہے ہمیں وہ کرنا ہے جو ہم سے خدا چاہتا ہے اور اگر ہم خدا کا بہلا کام کریں گے تو پھر ہی اس میں برکت ہو اور پھر ہی بھلا ہوگا اور اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تک ان پر ہے خدا کے لوگوں پر یہ میرے اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اب ہم مقدسوں کے لیے دعا کریں اور اپنی قوم کے لیے دعا کریں میں آپ کو میرے پاس میرا ایسی بڑی لسٹ ہے کہ جب ہم نے لوگوں کے لیے دعا کی خدا نے کام کیا جب کووٹ نیا نیا یہ بیماری پھیلی دوزار بیس میں خدا نے میرے دل میں ایک بوجھ رکھا خدا نے یہ بوجھ رکھا کہ میں ہر گھر کے سامنے جاؤں اور ان گھروں کے لیے دعا کروں کیونکہ اس وقت سوشل ڈسٹنسنگ کا بڑا زور تھا میں فیملی کے اندر تو نہیں جا سکتا تھا گھر کے اندر تو نہیں جا سکتا تھا کہ ان کو جا کے ملوں یا ان سے باتیں کروں لیکن میں نے خدا کی آواز کو بے کی میں نے ہر گھر کے باہر جا کے اس کی چوکر پر ہاتھ رکھے خدا نے یہ سکے بلڈ کو بلائے کی جو خدا نے مجھے بوجھ دیا تھا جیسے دیا تھا exactly مجھے یاد ہے ہم ہم دور تک سکرمیلو ایلگرو ہر ان سب جگہوں میں گئے تھے جہاں جہاں بھی ہمارے لوگ تھے جن سے مارا تعلق تو ہم گئے تھے اور آپ جانتے ہیں آپ کے گھروں کو کہ ہم گئے تھے اس کا نتیجہ کیا ہے خدا نے ازمائش روکے رکھی اگر آئی تو گزر گئے میرے ریکارڈ میں کوئی ایسا شخص نہیں میرے چرچ کا میرے رشداروں میں جس کو اس بیماری میں اکیلا کیا یا کوئی پیارا اس بیماری میں گیا اگر بیماری آئی بھی خدا نے حال نکالا اور گزر گئے یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہماری دعا ایک دوسرے کے لیے کتنی بڑی طاقت رکھتی ہے ہم کتنی بھی یونٹی کر لیں گے وہ دعا کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی اور ہمیں کن لوگوں کو بلانا ہے کن لوگوں کے ساتھ کل رکھ رکھنا ہے جو مقدس ہے کلام کہتا ہے راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر دعا کرنے والے شخص کا طالب خدا سے ٹھیک نہیں ہے اس کی دعا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں دعا پر بحث کرو یہ بائبل ہے اگر ایک شخص خدا کے ساتھ اپنا طالب ٹھیک نہیں بنائے ہیں تو اس کی دعا وہ ریزلٹ نہیں آسکتی جو ایک خدا کے بندے کی یا خدا کی بندی کی دعا نہ سکتی ہے اسی لئے خدا نے مقدسوں کو کہا کہ تم جاگو اور دوسرے مقدسوں کے لئے دعا کرو آؤ یاد رکھیں جاگنا اور دعا کرنا کام ہے اکیلے دعا نہیں جاگو اور دعا کرو جاگنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے رات کو سونا نہیں نو ہماری زندگی دن کی زندگی ہو رات جیسے کام نہ ہو آمین تاریکی کے کام نہ زندگی میں ہو اور جہاں پر لکھا ہے جاگو اور دعا کرو اس کا مطلب ہے یہ روحانی طور پر جاگ رہا ہے وہاں پر سونے کی بات نہیں ہو اور یہ کہاں میں سونا نہیں ہے آرام تو کرنا ہے جو جسم کی ضرورت ہے لیکن روحانی طور پر کبھی تیرگی نہیں اندھیرانی زندگیوں میں ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی اور کی مدد کر سکیں کسی اور کے کام آسکیں یاد رکھیں میری ساری روحانیت میری ساری محنت میری ساری خدمت اور آپ کی ساری خدمت دوسرے مقدسوں کے لیے اگر ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے ہم پہلی ہی سٹیج پر آر گئے ہیں آپ اس لیے نہیں بلائے گئے کہ آپ اپنی ترقی کے لیے دعا کریں آپ اس لیے بلائے گئے ہیں کہ آپ اپنے بھائی اور بہن کی ترقی کے لیے دعا کریں اسی میں آپ کی ترقی چھپی ہوئی ہے امین اس لیے میری عزیزو آپ سب اس کے لیے کالیفائیڈ ہیں اگر خدامن نے آپ کو نجات دی ہے آپ نے پانی اور روح کا جنم پایا ہے آپ روح قدر سے بھرے ہوئے ہیں آپ ایک بہت بڑی طاقت ہیں خدا آپ کو استعمال کرے گا نہ صرف کہ لوگوں کی بشارت کے لیے نہ صرف کہ لوگوں کو خدامن کے پاس لانے کے لیے لوگوں کے دکھوں میں ان کے ساتھ کڑے ہونے کے لیے بھی اور پہلی اپروچ یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور اس کا مطلب ہے دعا کرنا مجھے آنا چاہیے اگر مجھے دعا کرنے نہیں آتی اور مجھے خدا کی ریکوائرمنٹ کا نہیں پتا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے میں نقصان اٹھا ہوں اور اس لیے یاد رکھیں اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم نقصان میں ہیں آپ کو نہیں معلوم وہ نقصان کب ہوگا کیسے ہوگا یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوگا ہمیں ایک ایسے اندے کے دشمن کا سامنا ہے جو خونی ہے جو چور ہے جو نہیں آتا مگر مارنے مگر چورانے اور مار جارنے کے لیے ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے اور خدا کے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں خدا کے لوگوں کی ضرورت ہے کلام نے کبھی بھی نہیں ہمیں ترہا چھوڑا کبھی بھی نے اہنامے کے مسیح کو اکیلا نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا انڈیپینڈنٹ کر لے یاد رکھیں جب بھی لوگ اپنے آپ کو اکیلا کر لیتے ہیں وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں اگر ہم بھیڑے ہیں تو جب بھیڑ اکیلی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے نہ ہو کوئی بات نہیں شکر اکلا لیکن مت خیال کریں کہ وہ محفوظ ہے اس لئے دشمن جب بھی کام کرتا ہے وہ انسان کو سب سے پہلے اکیلا کرتا ہے یا آپ زندگی میں دیکھ لیں کوئی بھی شخص جب نقصان اٹھائے گا وہ پہلے اکیلا ہو جائے گا اور جب وہ اکیلا ہوگا وہ ابلیس کا مشانہ بنے گا اور ابلیس اس پر کسی بھی طریقے سے وار کر سکتا ہے اور یہ جو وار ہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں یہ بڑے انپرنڈکٹیبل ہے ہم ان کی بارے میں پہلے سے کہی جب فیلم نہیں رکھتے کس کی گلتی کس کے گلے آن پڑے اور کسی کی بھی گلتی نہ ہو اور سب کے گلے پڑتے ہیں کوئی نہیں جانتا دنیا میں کیا ہو رہے ہیں تو اس لیے اب ہمیں اور زیادہ بیدار ہو کر جینے کا وقت آگے ہیں کہ ہم اپنی آنے والے وقت کو بچائیں کیوں کیونکہ ہم آخر زمانہ کے اندر جا رہے ہیں ہم آخری وقت کے اندر بڑھ رہے ہیں اور یہ جو سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں یہ آخر وقت کی نشانی ہے یہ آخر وقت کا کام ہے اور ہم دنیا میں اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں کلام کہتا ہے جب یہ سب باتیں ہونے لگیں لوکا کی انجیل کی کسی باپ یہ سنسی فرماتے ہیں سندھے کھڑے ہو کر اپنے سال اوپر اٹھانا کیونکہ تمہاری مخلصی نزلیق ہے یہ جو آپ خبریں سن رہے ہیں دنیا میں مسیبت کی یہ خدا کی آمن کی نشانی ہے اور ہم کو سب سے پہلے خود تیار ہونا ہمیں خود تیاری کرنی ہے ہماری اندردید نمبر ٹو پہ ہے ہماری تیاری نمبر ٹو پہ ہے کیونکہ اگر ہم تیار ہوں گے ہم اپنے بھیند بھائیوں کے ٹھیک مدد کر سکے گے اور ٹھیک مدد بتا کیا ہے سب سے پہلی ان کے لئے دعا کرنی نمبر ٹو پہ ان کے لئے دعا کرنی یہ ان کو بھی محفوظ کر دے گی اور مجھے بھی محفوظ کر دے گی آپ کبھی کسی ماندار کی زندگی کو دیکھیں آپ کسی خادم کو دیکھیں مجھے میرے بھائی ہیں بہت سال پہلے ہم خدمت بھائی ہیں جو میری حصات خدمت میں ہیں اس وقت وہ آج سے کوئی تیرہ چودہ سال پہلے مجھے انہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا پاسٹو ایرک کامز کم پندرہ لوگ رزانہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں پندرہ لوگ وہ ایک رف کلکولیشن بتا رہے تھے آپ سوچیں اگر ایک شخص کے لئے چوبیس گنٹوں میں پندرہ لوگ دعا کرتے ہیں خدا سے کہ خدا اسے سنبھال کے رکھ کہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ دعا اثر نہیں رکھتی اور آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جن کے پاس ایک بھی شخص کا نام نہیں گئے ان کے لئے دعا کرتا ہوں یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہمارے لئے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو اور یہ حکم خود دیتے ہیں یہ چناؤ ہمارے اپنے پاس ہے یہ خود ہم ایسے حالات میں جاتے ہیں خود ایسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں ہمیں دعا کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں کیونکہ خدا نے مجھے آپ کے لئے دعا کرنے کی ذمہ داری دی سیہول نے کہا خدا نہ کرے میں تمہارے لئے دعا نہ کر کے خدا کا بنگاہ کروں میں خدا کا گناہ کروں جب آپ دوسرے کے لئے دعا نہیں کرتے یہ گناہ ہے مجھے ضرور ہے اپنے بہن بھائیوں کے لئے دعا کرنا ایسا خدا کہاں ملے گا جہاں دعا کرنے والے کو خدا پابند کر دے پر اب ہم کیا کریں گے پر میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں خدا نے دعاوں کا جواب دیا پہلے ہی خدا نے دعاوں کا جواب دیا اس سارے نقصان کے باوجود بھی خدا نے چیزوں کو بدل دیا ہے اب سب کچھ ہو نہیں ہے خدا نے بہت کچھ بدل دیا ہے اور وہ جو کچھ بدل ہے وہ بھلائی کی طرف ہو جائے اب آنے والے وقت میں بھلا ہوگا سیچویشن چینج ہوگی خدا کا کلام عزت پائے گا خدا کے کلام کو عزت اور جلال ملے گا اس لیے خدا کی لوگ گفتے ہوئے میرے عزیزوں ہمیں اپنی ذمہ داریان جاننے کی ضرور ہے ایک اور حوالہ پڑھنا جاتا ہوں میں سب افسیوں کا چراب آپ نکالیں اپیشن چیکٹر 6 ورس 18 ا網 ہے پڑھوں گا بہت در ایک پچھ سے پڑھ سکتا ہوں لیکن میں ایک ہاں بھی کرنا چاہتا ہوں لکھا ہے افسی چھے بارگ س некى ایت میں لکھا ہے افیشن چپٹر 6 ورس 18 میں لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی طرح سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو پولوس چیخہ تروں کی ہدایت سے افسیوں کی گلیسیا پر لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو ہر وقت اور ہر طرح سے قلیسیا تم نے دعا کرنی ہے اور جاگتے رہنا ہے اور یہاں پر جو جاگتے رہنا ہے یہ صرف نئے ایدنامے میں چار دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایسے جاگنا کہ جیسے کبھی سوئے ہی نہیں ایسا جاگنا جس میں نیند کا ذکر ہی نہ ہو اور یہ جاگنا ہے اس کا مطلب ہے تمہاری روحانی حالت ٹھیک ہو جب تم دعا کسی اور کے لئے کرو جب تم اپنے لئے دعا کر رہے ہو تو اپنے آپ کو ٹھیک ہونے کی دعا کرو کہ خدا میں تیرے ساتھ ٹھیک رہا ہوں اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر جلدی سے دوسرے بہن بھائیوں کے لئے دعا کرو یسوسی نے پترس سے کہا میں نے تیرے لئے دعا کیا تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور جب تُو لوٹے اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا ایمین خدا مند یسوس نے کہا جب گت سب نہیں بھاگ میں تھے یسوس کہا تو پترس کو کہا میں نے تیرے لئے دعا کیا تیرا ایمان جاتا نہ رہے لیکن جب تُو واپس آ جائے اپنے بھائیوں کو خیال کرنا اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا تو اپنے بہن بھائیوں کی مضبوطی میں ہی میری مضبوطی ہے اگر میں اپنے بہن بھائیوں کے لئے دعا نہیں کرتا میں پیار کیا کروں گا کیسے ہو سکتا میں کہوں میں اپنے بہن بھائیوں کو بہت پیار کرتا ہوں لیکن میں ان کے لئے دعا نہیں کرتا جو دعا کے بغیر پیار ہے وہ خدا کا پیار نہیں ہے خدا ہم کو اس قابل کرنا چاہتا ہے کہ سب سے پہلا ہمارا پیار ان کے لئے دعا آج آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کسی اور طریقے سے پیار دکھاتے ہیں اور دکھائیں گے دکھا رہے ہیں خدا کا شکر ہو I welcome that every kind of love لیکن میری دل کی خواہش کیا ہے ہر ایک شخص ان کے لئے دعا بھی کر سکے ان کے لئے دعا بھی کر سکے کیونکہ اس میں ان کی برکت چھوٹی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ کسی اور کی برکت چاہتے ہو اور آپ اپنی برکت نہ چاہیں اسی لئے میرے عزیزوں ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہماری باتوں میں ہماری دعا میں بڑی طاقت ہے یہ نہیں کہ کسی اور ملک کے لئے آپ کے اپنے لئے آپ کے گھرانا کے لئے آپ کی کلیشیا کے لئے آپ کے پاسٹر کے لئے اور ہر جگہ کے لئے آپ کی دعا میں بڑی طاقت ہے بڑی طاقت ہے اور یہ سب آپ جانتے ہیں آپ کی گوائیاں ہیں اگر کبھی دنیا مالے ہمیں کہیں مجھے بردہ رو دین رائے صرف ذکر کرتے ہیں اپنی گوائیاں ہم کلمدن ہیں اور آپ سب کون ہے جس کے ایک زندگی میں خدا نے کام نہیں کیا کون ہے جس کو موت کے موں سے نہیں بچایا کون ہے جس کو ہاتھ سو میں سے نہیں چھڑایا اگر ہم نے نہ یاد رکھو دیکھا ایک الگ بات ہوگی لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ سلامتی میں آئے اور آج ہم سلامت بیٹھیں اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ یہ خدا کا پیار ہے ہم سے اور یہ پیار وہ ہر ایک سے کرتا ہے جو کچھ ہم دوسروں کی طرح نہیں کر سکتے ہم ان لوگوں کی نجات مانگ سکتے ہیں ہم ان کی پروٹیکشن مانگ سکتے ہیں اگر آپ ان کی پروٹیکشن مانگیں گے پروٹیکشن ہی ہوگی خدا جو کچھ آپ مانگیں گے وہ ہی کچھ ان کو دے گا اس لئے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کر دیں یہ وقت ایسا ہے میرے عزیزوں میرے دل میں ایک آیت ہمیں اس کو پڑھ کے اینڈ اپ کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالی ہے لوکہ کی انجیل کا اکیسوہ باب اور اس کی میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک آیت جو دو آیت میں پڑھوں گا پریز اللہ اللہ لوکہ کی انجیل کھولیے لوک چپٹر ٹوانڈی وان اور اس کی لینک ٹھرڈی فور ورس پڑھ لیتا ہوں ٹھرڈی فور ٹھرڈی فائف ٹھرڈی سکتین آیتیں پڑھتا ہوں تو اس کے بعد ہمیں ڈاب کرتے ہیں جوا کرتے ہیں چونتیسویں آیت لکھا ہے یہ اخیر جمعہ کے بارے میں یہ سنسی بتا رہے تھے بعد موپر آمند کے بارے میں بتا رہے تھے اگر آپ چاہیں تو اوپر کچھ اور آیتیں اوپر سے پڑھیں گے اور بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہماری دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ٹھرڈی فورتھ ورس میں لکھا ہے پس خبردار رہو ایسا نہ وہ تمہارے دل خمار اور رشابازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر ناغھاں پندے کی طرح آ پڑے کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سپر وہ اسی طرح آ پڑے گا اور چھتیسویں آیت ایک چیلنج ہے بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے لو جاگنی کا مطلب ہے گناہ میں نہیں جانا توبہ کر کے جینا گناہ والی نید نہ آ جائے کہ ہم گناہ کو ساتھ لے کر دعا کرنے لگ جائیں کلام کہتا ہے نہیں وہ نہیں مر کرے گی جاگو اور دعا کرو گناہ سے نکل کر جیو اس لیے کلام کہتا ہے بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے پریزو لڑ نمبر ون سب ہونے والی باتوں سے بچنے خدا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب آتے ہوں گی نہیں مگر تم بچ جاؤگے اگر چاہتے ہو تم بچ جائیں جاؤ تمہارے پیارے بچ جائیں پھر جاگو اور دعا کرو تاکہ تمہیں ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مطلب حاصل باتوں پر بھی اٹھائے جاؤ اور ان آزمائشوں سے بھی بچ جاؤ کیسے اگر تم جاؤگو اور دعا کرو جاؤگو اور دعا کرو اور یہ میری یسو کے مرک الفاظ ہے کیا ہم ان کو باندھ کے سنبھال کے لی دل میں رکھ لینا چاہیے ہم اور چاہتے ہی کیا ہیں ہم چاہتے ہیں اس جہان کی مصیبتوں سے بچ جائیں آزمائشوں سے بچ جائیں اور قرآن کی حضوری میں بھی جا کھڑے ہوں دونوں ہی کام یہ سنے گا ہو جائیں گے بچ بھی جاؤگے اور میرے حضور کھڑے بھی ہو جاؤگے اگر تم جاؤگ کر دعا کرنا سیکھ جاؤ اگر تمہیں جاؤگنے کا شوق آ جائے کہ مجھے گناہ میں نہیں جینا میں گناہ میں گر تو سکتا ہوں گناہ میں جیوں گا نہیں مجھ سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن میں مجھ کو اپنی مرضی میں نہیں شامل کرلوں گا اور میرے حضور جب لوگ اس طرح جیتے ہیں پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی ہی اصل وہ ہے دنیا کے ہر ملک کا اگر ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں پانی تو اس دنیا کا سکون مارے کس کام آئے گا اس دنیا کی سیکیورٹی مارے کس کام آئے گی اگر ہم نے پھر آگ میں ہی جا کر انڈ اپ کرنا ہے اور لیکن اگر ہم آگ سے بچنے کا علاج کر لیں تو خدا اس دور میں بھی اپنا فرشتہ بھیجے گا خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف بہت سے ایک خوبصورت وعدے کلام کے میرے اور آپ کے لیے ہیں ہماری محافظت کے ہماری پروٹیکشن کے لوگ کلام کو نہیں جانتے نہ مانتے ہیں نہ استعمال ملاتے ہیں میرے عزیزوں کیسے دشمن اندر آسکتا ہے کیا جو بار ایوب کے گھر کے جو گرد تھی کیا وہ میرے اور آپ کے گھر کے گرد نہیں ہو سکتی ابلیس نے کیا کہا خدا کو میں کیسے ایوب کو جانوں تو انہوں نے اس کے گھر کے گردے ایک بارڈ بنا رکھی ہے اور کلام کہتا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا اور ان کو بچاتا ہے ایک ہے ہمیں بچانے والا اور کوئی اس فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن نئے اہم کی دولانکلیس شکلی کلام نے لکھا ہے تمہارے آسمانی ان کے فرشتے ناٹ فرشتہ تمہارے آسمانی باپ کا موں ہر وقت دیکھتے ہیں میرے عزیزوں خدا نے ہمارے لئے فرشتے رکھے سب انہیں حالیلویہ اگر فرشتے اس قوم کی حفاظت کریں اگر خدا کے فرشتے میری اور آپ کی حفاظت کریں کون دشمن ہے جو اندر آسکتا ہے کس دشمن کی مجال ہے جو اندر آسکے کبھی بھی اس لیے میرے عزیزوں یہ بھی خوبصورت تھیاروں کو کام میں لائیں اور ان کو ہی دوسروں کو متعارف بھی کرائیں ایک خدا کو ٹرائے کر کے دیکھیں یہ کبھی آپ کو ناکام نہیں ہونے لے گا یہ ہر جگہ کھڑا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا یہ وہاں بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ مارے ساتھ ہے گاڈ بلیس یو آئیے اپنے سروں کو جھکاتے اور دعا کرتے اور میرے عزیزوں آئیے اپنے اوپر پہلے غور دیتے ہیں کیا ہم جاگ رہے ہیں کیا ہم جاگنے والے لوگ ہیں یا ہم تاریکی کے بے پھل کاموں میں الجی ہوئے ہیں اگر آپ تاریکی کے بے پھل کاموں میں الجی ہوئے ہیں ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں صرف اکیلے دعا نہیں جاپ کر ہوا کرنا